دنیا کا حسن ہو ایک توجہ رکھو بھئی دنیا کا حسن ہو ایک اس کے دو چاہنے والے ہوں آپس میں رقیب دشمن کہلائے گے دنیا کا حسن ہو آج کل ہم دیکھتے ہیں رکشوں کے پیچھے نعرہ بنا دیا لوگوں نے سنم بے وفا سنم بے وفا اس کو لوگوں نے نعرہ بنا دیا گاڑیوں کے بیچھے ٹرکوں کے بیچھے رکشوں کے بیچھے سنم بے وفا میں گیا تو لائی ہو دینا جنہیں تیرے نال بے وفائی کر دیتی اسی کے معبوب نے اس سے بے وفائی کی اس نے اس کو نعرہ بنا دیا سنم بے وفا میں کہا تو لائی ہو دینا جنہیں تیرے نال بے وفائی کر دیتی کاش تو کسی اللہ کے ولی کے لر لگیا ہوتا اللہ کے ولی کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیا ہوتا وہ تجھے پکڑ کر اس بارگاہ تک ملچا دیتا کہ جو مصطفیٰ نہ دنیا میں ساتھ چھوڑتے ہیں نہ کبر میں ساتھ چھوڑتے ہیں کاش تو کسی ایسے بندے کی نصبت اختیار کر گیا ہوتا وہ تجھے اس بارگاہ میں پہنچا دیتا جو مصطفیٰ نہ دنیا میں ساتھ چھوڑتے ہیں دنیا آج دیکھو بھئی اس محفل میں آپ سب بیٹھے ہو نہ کسی کا رنگ ایک نہ کسی کی نسل ایک نہ ذات پات ایک نہ اباؤ ایداد ایک پر سب ایک دوسرے کو محبوب ہو سب ایک دوسرے کو محبوب ہو دنیا کا ایک حسن ہو ایک ہوتا ہے دنیاوی حسن ایک ہے حسن مصطفیٰ حضرت محمونہ بنت کردم حضور کی صحابیہ آپ فرماتے ہیں حجت الودا کے موقع پر میں اپنے باپ کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں گئی حجت الودا کے موقع پر میں اپنے والد کے ساتھ حضرت محمونہ بنت کردم فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی میرے باپ حضور کے قریب ہوئے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لئے حضرت محمونہ بنت کردم کہتے ہیں رائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما نصیتو طولہ اسمائی قدمہی سبابہ تھی الاسائر اصابہی آپ فرماتے ہیں اس حال میں میری نظر سرکار کی پاؤں مبارک کی سبابہ انگلی پر پڑی انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کو عربی میں کہتے ہیں السبابہ حضرت محمونہ بنت کردم کہتی ہیں جب میرے والد نے حضور سے کوئی مسئلہ پوچھا اس وقت میری نظر سرکار کے چہرے پر تو نہ پڑی حضور کے قدم مبارک پاؤں مبارک کے انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی پر پڑی بس فما نصیتو طولہ اسمائی قدمہی سبابہ تھی الاسائر اصابہی حضرت محمونہ بنت کردم فرماتی ہیں عرصہ گزر گیا پر آج تک میں حضور کیس انگلی کا حسن نہیں بولی سبحان اللہ فما نصیتو طولہ اسمائی قدمہی سبابہ تھی الاسائر اصابہی آپ فرماتی ہیں عرصہ گزر گیا پر آج تک میں حضور کی سنگلی کا حسن نہیں بولی یعنی قدموں پہ جبین کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ایری ہے رخصار کا عالم کیا ہو دنیا کا ایک حسن ہو اس کے دو چہنے والے آپس میں رقیب دشمن کہلاتے ہیں حسن دنیا ہو دنیا کا حسن ہو اس کے دو چہنے والے آپس میں رقیب کہلاتے ہیں ایک یعنی دشمن کہلاتے ہیں ایک حسن ہو دنیا کا دنیاوی حسن ہو اس کے دو چہنے والے آپس میں رقیب کہلاتے ہیں پر مصطفیٰ کے سارے چہنے والے آپس میں حبیب کہلاتے ہیں خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ وسلم پوچھے آپ نمائے لکھ لکھ واری دل بر اتوں جللی صدقے گھولے درد ہیں زیادہ نام خدا دھیر نہ دے ہن رولے چھنے ڈیسا فیران دے جے یار و سن آپ کو لے آپ فرید ہے جن نظرانہ دے ہکوار چا بولے آپ کو لکھوچھے آپ نمائے اچیاں لمیہ لال خجوراں پتر جنادے ساوے جس نے نال پرید دگائی او یار نظر نہ آوے گنیاں ساکو سنج دسیون ویڑا کھامن آوے غلام فریدت کیا وصنا جتے یار نہ پھیرا پاوے آپ کو لکھوچھے آپ نمائے میڈا عشق بھی تو میڈا یار بھی تو میڈا دین بھی تو ایمان بھی تو میڈا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصف تے قرآن بھی تو میڈا آ سنیتے کھٹیا وٹیا تکیہ مان تران بھی تو میڈا فرض فریز حج سکاتا سون سلات ازان بھی تو میڈا مرشد حادی پیو طریقت شیخ حقائق دان بھی تو جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو موسیقی